السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد کامل رشید بصیرت آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے اسرائیل میں فلسطینی جھنڈے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل میں اس وقت ہر گھر، ہر ہوتل اور ہر محفل میں ایک ہی موضوع سخن ہے وہ ہے جابازوں کا قیدیوں کے ساتھ مافق الخیال اور ناقابل یقین حسن سلوک سب حیران ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جس نے دشمن کے قیدیوں کو اس طرح رکھا کہ خود بھوکے رہے اور انہیں ہر چیز مہیا کی ان کا ایسے خیال رکھا جیسے نیک اولاد اپنے بوڑھے والدین کا رکھتی ہے تمام قیدیوں کو ایک جگہ رکھا گیا جہاں وہ آپس میں گب شپ کرتے رہے شیر و شاعری کی محفلے بھی سجدی رہی مکمل دوستانہ ماحول مہیا کیا انہیں ذرا بھی احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ قید میں ہیں انہیں اتمینان دلانے کے لیے اپنے قائد عالی کی ان سے ملاقات کرائی جس نے کہا کہ تم غزہ کی سب سے محفوظ مقام پر ہو جہاں تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی اب تو رہا ہونے والوں کے اہل خانہ سے رہا نہیں گیا انہوں نے فلسطینی پرچم اٹھا کر جابازوں کے حق میں ریلی بھی نکال دی سہیونی ریاست میں پہلی بار ایسا ہوا جسے خود ناقابل یقین قرار دیا جا رہا ہے اسرائیلی میں پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ اسرائیلی شہری اپنی ہی فوج کو متعون قرار دے رہے ہیں کہ تم ہماری حفاظت میں مکمل طور پر ناکام رہے فوج نے اسرائیلی کو روکنے کی کوشش کی اور فلسطینی پرچم شرکہ سے چھین لیے اگرچہ مین اسٹریم میڈیا نے اس پر مٹی ڈالی ہے لیکن سوسل میڈیا میں یہ مناظر سامنے آئے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بصیرت آن لائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ